اہد اگر سچ بولیں تو اہد اگر سچ بولیں تو اچھی بات ہوگی بہت سارے لوگ میڈیا میں ان کو جانتے بھی ہیں شعبز میں ان کو جانتے بھی ہیں the kind of person he is the kind of affairs he had تو یہ چانس ہوگا ان کے پاس ایک بڑا آدمی بننے تھے اور وہ کس حالت میں پکڑے گئے تو یہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے let's hope that سجل کے لیے آگے بہت اچھی چیزیں ہیں زندگی میں divorce یا break ups they are never end of life ہیلوگوز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ سجل علی اور اہد از امیر کی طلاق کے متعلق نئی سنسنی خیزے دعوی سامنے آگئے ہیں جس میں مشہور اداکارہ کی وجہ سے سجل علی کو طلاق دے دی گئی ہے اس اداکارہ اگرام واضح طور پر سامنے آگیا ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریسینٹلی حضر از امیر نے سجل علی کو طلاق دے دی ہے سجل علی اور حضر از امیر نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے راہیں جدا کر لی ہیں جس کا قارن سامنے نہیں آ رہا ہے دوستو یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ تمام تر لوگوں کے اندازیاں پر سچ ثابت ہوئے ہیں کہ حضر از امیر کی ہی گلتی ہے اور ان کے بیس فرینڈ نے یہ حقیقت بتا دی ہے کہ حضر از امیر راجہ مطلوب کی ایک ویڈیو بہت ہی تیزی سے گردش کر رہی ہے جس میں وہ کئی قسم کے دعوے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں راجہ مطلوب نے حضر از امیر کو بے نکاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایکٹرس کے ساتھ کس حالت میں پکڑے گئے ہیں اس بات کا تو سب کو ہی پتا ہے سوشل میڈیا اس وقت سجل علی کی ہی حمایت کر رہی ہیں راجہ مطلوب کسی سے بھی نہیں دے رہے ہیں انہوں نے حضر از امیر کی حقیقہ سب کے سامنے لا کے رکھ دی ہے لیکن انہوں نے اس ایکٹرس کا نام نہیں بتایا تھا بس ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ ایک سپر سٹار ہیں اس بات سے آپ اندازہ لگا ہی لیجئے کہ حضر از امیر کس کریکٹر کے مالک ہیں حضر از امیر کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا کہ وہ اس حد تک بھی گر سکتے ہیں لیکن شکلوں سے ان کے کردار کا پتہ نہیں لگا جا سکتا حضر از امیر کے کافی زیادہ فیر سامنے آ رہے تھے لوگ اس بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ حضر از امیر کے بہت سے ایکٹرس کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہی ہیں حال ہی میں جب حضر از امیر نے رمشہ خان کے ساتھ بھی کام کرنا شروع کیا تھا تو سجللی کے ساتھ ان کے کافی زیادہ اکتلافات بڑھتے جا رہے تھے دوستوں میں اکا پتاتی جلو کہ راجہ مطلوب جس ایکٹرس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے سیکٹرس کا نام نہیں لیا تھا ان کا نام ہے ہانی آمیر جن کا کونٹروورسی قین بھی کہا جاتا ہے آئے دن ہانی آمیر کا کوئی نہ کوئی سکینڈل سامنے آ جاتا ہے جس کی بڑا سے لوگ انہیں تنقید کرتے ہیں لوگ ہانی آمیر کو بہت برا بلا کہتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ کریکٹر لیس ہیں اسی کے ساتھ تمام طرح لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ ہانی آمیر ہی وہی سپر سٹار ہو سکتی ہیں جو اس طرح کی گھنونی حرکت کر سکتی ہیں ہانی آمیر نے ہانی آمیر کے ساتھ کافی زیادہ بول فوٹو شیٹ کر رہا تھا جس پہ بھی تمام طرح لوگوں نے کافی اترازات کیے تھے لیکن دوستو اس بات میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں یہ بات تو اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کوئی بھی نہیں جانتا ہے ہو سکتا ہے ہانی آمیر کو کونٹروورسی قین کہا جاتا ہے ہر سکینڈل میں ہانی آمیر کا ہی نام لیا جاتا ہے تو لوگوں نے یہی سوچا ہوگا کہ ہانی آمیر کا نام جوڑ دیتے ہیں ہانی آمیر کے ساتھ کیونکہ ہانی آمیر ہی ایسی حرکتیں کرتی ہیں اس طرح سے کسی بھی الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے تو دوستو آپ کے خیال میں وہ کون سی لڑکی ہوگی وہ کون سی ایسی سپرسٹار ہے جس کے ساتھ ہانی آمیر بہت بری حالت میں پکڑے گئے ہیں کہ جس کے بارے میں بات بھی نہیں کی جا سکتی ہم سے اپنے رائے کا ظاہر ضرور کیا کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھئے گا با بائی